موسیقی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم عزیز اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کا مہزبان عبدالوحاب آپ کو اسلام چینل اردو پہ خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو کہ عالم اسلام کے بہت بڑی شخصیت اور شیخ الحدیث مفسر قرآن پاکستان کے معیناز عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ ایک اسپیشل نشست ہے اور میں اس بات کو آج فخر محسوس کرتا ہوں اسلام چینل کے لیے بھی کہ اسلام چینل کے لیے حضرت ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا اور آپ حضرات سے ملاقات کا ہمیں موقع انعیت فرمایا تو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسلام چینل پہ تشریف لائے جی شکریہ آپ کا شکریہ بڑا احسان آپ نے جو عزت دی اللہ دنیا آخرت میں آپ کو ترقیوں سے نواز ہے آپ کی چینل کو بھی اور اللہ آپ کو نواز دے یہاں ساتھیوں نے مسلمانوں نے ہر طرح سے عزت دی اور ماشاءاللہ استقبال کیا ان کے احسانات کو میں بھول نہیں سکتے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج ہم جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کے مطالق کریں گے آپ کی شخصیت کے مطالق کریں گے اور پھر یقینی طور پر ہمارے ناظرین بھی آپ سے اگر کچھ بات کرنا چاہے تو دوسرے ہافت میں وہ بھی آپ سے بات کر سکیں گے تو پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور آپ کا جو پڑھائی ہے یا جو وابستگی ہے اس وقت کون سے ادارے کے ساتھ ہے مفتی عبدالواب صاحب تعارف تو بس بہترین تعارف ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے ترابن من ترابن علا ترابن فی ترابن مٹی کا بنا ہوا مٹی پر زندگی گزار رہا ہے مٹی میں جائے گا مٹی سے اس کو اٹھائے جائے گا لیکن تام اللہ پاک نے مختلف قبائل اور مختلف یہ ہے کہ حسب و نصف زبانیں بنائی ایک دوسرے کے تعارف اور پہچاننے کیلئے میں میرا نام منظور احمد اساتذہ نے نام رکھا ہے اصل نام میرے والد صاحب نے وہ نصیر الحق ہے میرے بھائی فضل الحق اور سناو الحق تین بھائی ایک بھائی کا انتخال ہو گیا اور میں بلوچستان کا علاقہ ذل خوزدار ہے اس کے ساتھ ایک تحصیل ہے ورڈ جس کو کہا جاتا ہے آبائی علاقہ میرا وہی ہے اور میں وہاں پہاڑوں میں ہم لوگ رہتے ہیں اور شہر سے دور ہے یہ سردار اطاولہ مینگل بھی آپ نے سناو گا اختر مینگل بھی سناو مینگل برادری افغانستان میں یہاں انڈیا میں بھی لاکوں کی تعداد میں بہت ہے اور دیگر ممالک میں بھی پاکستان میں بھی سب سے بڑی قوم ہے تو مینگل برادری سے مینگل برادری میں پھر شیروزہی ایک شاخ ہے تو جیسے اختر جان وہ شہیزہی ہے تو ہم شیروزہی ابتدائی تعلیم کچھ علف بات آسا وہیں اپنے علاقے میں حاصل کیا میرے والد صاحب کا آپ کو یاد رہے کہ چار سال یا پانچ سال کی میرے عمر تھی والد صاحب کے انتخال ہو گیا اور میرے والد صاحب کے افغانستان کے بعد آپ سمجھے کہ باون تری پنس سال میری والدہ زندہ رہی ابھی سال دو سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے اس کے بعد پھر خوزدار میں کچھ پڑا اور سندھ چلے گئے وہاں حفظ میں نے سندھ میں کیا پھر تکمیل پھر خوزدار میں کی اور اناسی اور اسی میں ٹرنڈو محمد خان حیدر آباد کی قریب علاقہ ہے یہاں جیسے ہمارے درس نظامی علماء کی ہوتی ہے درس نظامی کے صرف نحو کی کتابیں وہاں مولانا علی محمد صاحب ان سے میں نے پڑھا ہے اور مولانا علی محمد صاحب ابھی تک زندہ ہے نوے سال سے اوپر ان کی عمر ہے اور اس دفعہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے پھر اکیاسی میں میں آیا جامع فاروقیہ جو کہ وفاق المدارس عربی پاکستان مدارس کا ایک بورڈ ہے منظمہ ہے اور اس میں تقریباً آپ سمجھے کہ پچیس تیس لاک طلبہ ہے ماشا اللہ اور بیس ہزار سے زائد پچیس ہزار کے لگ بگ مدارس ہے تو وفاق المدارس کے جو صدر تھے رئیس اور حضرت اقدر شیخ علیہ السلام مولانا علی محمد صاحب کے بھی استاد مفتی محمد رفیق کے بھی استاد مفتی نظام الدین جو آپ کے استاد ہے ان کے بھی استاد مفتی نظام الدین بلکہ ان کے مدد سے کہ فارغ بھی ہے جامع فاروق کیے اور اٹھارہ سال آپ نے وہاں تدریس بھی کی پھر بھی نور ٹاؤن تشریف لے گئے اکیاسی میں میں جامع فاروق کی آیا ہوں اور ستاسی میں میری فراغت اور دو تین سال کے بعد جس کو درجہ رابعہ ہمارے ہاں کہا جاتا چوتی جماعت اس میں باقاعدہ میں موزن لگا چونکہ بلو چونکہ آوازیں اچھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ترابی بھی پڑھاتا رہا اور فراغت سے دو سال پہلے میں امام لگا اور اٹھائیس سال پھر میں امام بھی رہا اور پڑھایا بھی وہیں ستاسی سے فارغ ہو کر کے وہاں پڑھاتا رہا ساری کتاب میں نے وہیں پڑھائی پھر حضرت اکدس یہ کہ زندت ہے کہ سال دو سال آپ کی وسال سے پہلے پہلے میں الگ ہو گیا اور اپنا ادارہ بنایا تو اب تقریبا وہ کراچی سے باہر ہے جب میں صدیقیہ کے نام سے دو ہزار طلبہ ہے اور اس کی شاہ صرف جو مرکز میں دو ہزار تک ہے اس کی شاخیں ان کا مسئلہ الگ ہے یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے بنایا ہے جی جی ماشاءاللہ دو ہزار طلبہ دو ہزار تک طلبہ ہے اور شاہد پاکستان کی کسی بڑے ادارے میں بھی اتنے طلبہ نہ ہو اور فارغ ہونے والے پچھلے سال جو فارغ ہو چکے وہ ساڑھے چار سو اور ابھی یہ کہ بدھ سے اور جمعیرات سے پڑھائی شروع ہوگی اس دفعہ جو ہمارے ہاں فارغ ہوں گے وہ پانچ سو سے زائد ہے الحمدللہ اور پھر ترجمہ قرآن میں پڑھاتا ہوں مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہے تین مہینے کے ایک مہینے پنجاب سندھ اور خبر پختوں بلوچستان چاروں مدارس میں ختم بخاریاں ختم مشکات اس قسم کے پروگراموں میں شرکت رہتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ دو مہینے اس میں میں ترجمہ پڑھاتا ہوں جہاں سولہ سترہ طلبہ سے سلسلہ شروع کیا تھا اس دفعہ ڈیڑھ ہزار سے بھی زائد تھے اس میں علماء ہوتے ہیں گرامر صرف ترجمہ قرآن نہیں ہوتا گرامر بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے قرآن کی گرامر جہاں وہ صرف نحو کی یا قرآن کی صرف نحو اصول تفسیر بھی ہے اس میں نحو بھی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کے جو دورہ حدیث کے جو اساتیزہ ہیں ان میں آپ کونسی کتاب پڑھاتے ہیں یعنی اور بھی اساتیزہ ہے آپ کے لابے یا آپ ہی مفتی عبدالوحب صاحب اس قصے کو میرے خالے میں چھوڑ دیں اور اگر بیان کریں گے تو آپ کو باور بھی نہیں آئے گا دورہ حدیث تقریب ان کسی مدیسے میں چودہ اساتیزہ کسی میں پندرہ پڑھاتے ہیں اب سلسلہ یہی شروع ہوا لیکن میرے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے میں اکیلا بھی تھا تو اساتیزہ سب میرے شاگرد ہیں لیکن وہ آخری کلاس کے ان میں کوئی پڑھانے کے شاید وہ چیز نہیں تھی ابتدان اس لئے میں نے بھی اس کو روا نہیں سمجھا لہذا تین چار سال تک پورا دورہ حدیث میں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں ساری کتابیں ساری کتابیں میں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں سوائے تحاوی کے اور ایک دو آسان کتابیں ساری کتابیں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں اور مشکات بھی میرے پاس پھر یہ جلسے اور مدیسے کے ذمہ داریاں بھی اور شاید چوبیس گھنٹوں میں دھائی تین گھنٹہ مجھے آرام کرنے کا محکم یعنی ایک تو تفسیر بھی تفسیر تو چھٹیوں میں پڑھاتا ہے آجا وہ چھٹیوں رمضان میں اور رمضان سے پہلے مہین شعبان ان دو مہینوں میں تفسیر پڑھاتے ہیں باقی سال کے دوران دورہ حدیث چلتا ہے دورہ حدیث اور مفتی کورس بھی وہ بھی ہم کراتے ہیں مفتی کورس میں اس میں بھی تخصص جس کو کہا جاتا ہے آپ کے جو شاگرد ہیں جہاں تک بریم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بہت زیادہ ہے جی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کسی ادارے میں صرف دورہ حدیث ہے عالم بنایا جاتا ہے اور تفسیر نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے بڑے بڑے ادارے بھی بہت پیچھے رہ گئے یعنی تفسیر میں میرے اساتذہ اب تقریب پندرہ سو میں چھے سو سات سو طلبہ ہوں گے وہ بھی اوپر کلا سنکے اور باقی یہ ہے کہ زیادہ تر علماء اور مدرسین ہوتے ہیں تو یہ آپ کیسے منیج کرتے ہیں آپ کے جلسے پرام اور پھر پڑھنا پڑھانا بس دعا شیخ العدیس مولانا سریم اللہ خان صاحب کی ہے میرے فقیر قسم کے والدین مسکین لوگ اور آپ جیسے بھائیوں کی دعا رہتی ہے مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے کئی دفعہ کوشش بھی کہ اب تھوڑے سے اسباق میں نے کم کر دی ہے کوشش بھی کی ہمارے ہاں نہ کوئی سہولت ہے نہ کچھ شہر سے بالکل باہر ہے یعنی زندگی کی جو ضروریات ہے وہ بھی طلبہ کو مجسر نہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید کوئی ایسا ادار ہو کہ جس میں چالیس تک کے لگ بگ کمرے یہ مولانا کلیم الرحمان صاحبہ بھی آپ سے ملے اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب یہ حضرات وہاں آئے تھے چالیس تک کمرے طلبہ نے خود اپنے پیسوں سے بنایا پہلے خیمے لگاتے تھے اور وہ خیموں میں رہتے تھے اب ایک دو کس علاقے میں ہے کراچی کے یہ نئی سبزی منڈی ہے جی جی سوراب گوٹ ہاں سوراب گوٹ سے آگے اچھا وہ جب بھی بہریہ ٹاؤن وغیرہ بنایا ہے بہریہ ذرا آگے ہے ہم سے اچھا گلشن میں مار مشہور سوسائیٹی ڈیفینس کے بعد گلشن میں گلشن میں مار کے ساتھ ایک گوٹ ہے پیربش گوٹ اس کو کہا جاتا ہے یہاں ہے یہ ادارہ تقریباً چودہ پندرہ اکڑ پر ہے اچھا ماشا جی ہاں اور مسجد بن گئے تو آپ طور پہ تو جو طلبہ ہوتے ہیں یا جو خارجی طلبہ ہیں جو صوبہ قیبر پختون خاص ہے یا دوسری علاقوں سے وہ شہری جو ادارے ہوتے ہیں ان میں جانا پسند کرتے ہیں تو آپ کے ہاں اتنی مفتی عبدالوحب صاحب بہت سے چینل والے لوگ بھی آئے ہیں مختلف چینلز کے یہ سوال تو آپ طلبہ ہی سکھ کریں گے کہ بھئی جہاں آپ کو سہولیت حاصل ہے آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں تو بس وہ آپ بھی حیران ہیں باقی چینلوارے بھی حیران ہیں ہم بھی خود بھی حیران ہیں لیکن الحمدللہ ہے سلسلہ بڑا رجحان ہے تو یہ جو طلبہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ کمرے آپ نے ایسے بنائے تو یہ مقامی ہوتے ہیں نہیں بہار کے خیبر پختو کا ہے کوئی پنجاب کا ہے تو بس وہ اپنے پیسے لگا کر کسی نے پاکستانی دو لاکھ میں کسی نے ڈیڑھ لاکھ میں کسی نے تین لاکھ میں کمرے بنا دے لیکن اب ایک بیلڈنگ بن گئی ساٹھ ستر کمروں کے اس میں بھی رہائش ہے ایک اور یہ ہے کہ بیلڈنگ ہے مسجد ہے تقریباً پورے ایک اڑ پر ہے مسجد میں بارہ تیرہ ہزار آدمی تو پہلے سے یعنی آٹھ نو ہزار نماز پڑھ سکتے تھے اب تو چودہ ہزار کی گنجائش ہوگی اس کی دوسری منزل بھی بہت بڑی مسجد ایک اڑ پر ہے اور قرآن پاک کا سبق تفسیر کا اسی مسجد میں ہوتا ہے کوئی قلعہ سے اسی نہیں ہے ہمارے پاس جو طلبہ اس میں آ سکے ان کو سما سکے تو آپ اردو میں پڑھاتے ہیں بلوچی زمان میں پڑھاتے ہیں جی میں اردو میں پڑھاتا ہوں میں اردو اور بیروہی بلوچی سندھی فارسی اور عربی یہ زبان فرفرج بولتا ہوں ماشاءاللہ جی ہاں عربی بھی جو قرآنی عربی ہے وہ میرے لئے کوئی دشواری نہیں ہے الحمدلہ وہ اردو سے بھی زیادہ امدہ ہے اور اس میں روانگی زیادہ ہے تو یہ اچھا تھوڑا سا حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا تعلق آپ نے بتایا ہے مینگل سے بلوچستان سے تو یہ بلوچستان کے لوگ ہیں میرے دن میں ابھی سوال ایسے ہی آیا ہے کہ یہ اسلام کب آیا ہے یہاں پہ اور آپ حضرات کا تعلق یہ شروع سے صدیوں سے اسی علاقے سے اسی خطے سے کیونکہ یہ ایران میں بھی ہیں سندھ کے اندر بھی ہیں پنجاب میں بھی آپ کو جنوبی پنجاب میں بھی ہیں اور کچھ علاقے عراق میں بھی ہیں تو یہ درش قوم ہے کون حضرت اس طرح ہے کہ یہ کراچی یہ خود بلوچستان تھا خانہ افکلات جس کی حکومت تھی یہ کراچی دریا سندھ دریا سندھ سے آگے یہ عربی تاریخوں میں تاریخ البلوش اور اسی طرح عربی انساکلوپیڈیا ہے اس میں دھائی سو صفحات آپ کو ملیں گے اور اس کا عنوان ہے البلوش من العرب البلوش من العرب جہاں اور یہ حلب اور یمن سے یہاں سے آئے ہیں بلوش برادری ہماری ثقافت ہماری روایتیں اب بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو قابط اللہ کی چاویج جس کے پاس ہے عبد الرحمن بن صالح تو ان کی بیوی بھی بلوشن ہے مینگلے تو وہاں جو نیشنلٹی بھی ان کی ہے اصل ہماری یہ جو پٹی ہے کراچی میں جو بندرگاہ ہے اور گڈانی اس سے آگے ڈام سومیانی یہ بلوشستان ہے اور اس سے آگے اگور ہے بلوشستان بندرگاہ ہے اور پسنی ہے اور گوادر ہے جیونی ہے یہ پورے پٹی بلوشستان کے یہ سمندر پر یہ بندرگاہوں کے نام میں لے رہا ہے اور اس سے پھر چابہار اور کنرک سے آگے جا کر کہ بندر ابباس ہے بندر ابباس تک یہ ساری بلوش ہے پھر یہ کہ یہ پوری پٹی بلوشوں کی پاکستان بلوشستان اور ایرام بلوشستان بلکل ایک ہی پٹی ہے سمندر کے کنارے پہ جا رہے ہیں اور پھر اس سے آگے پھر دبئی ہے بندر ابباس سے آگے تو یہ جو سلسلہ ہے صحابہ کی آمد بھی رہی ہے بلوشستان میں یہ موجم البلدان یاقوت حموی کی اس میں آپ کو ملے گا تفصیل ملے گی جیسے یہ ہمارے خوزدار ہے جس کا نام عربی کتابوں میں خوزدار ہے بڑے کاف کے ساتھ زال کے ساتھ تو صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے اور اسلام اس سبانہ ہے محمد بن قاسم کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد بن قاسم سے بھی پہلے آئے اچھا ان سے پہلے آئے صحابہ آئے بہت سے صحابہ کی کبریں بلوشستان میں یہ جو پنجگور ہے اس کی کوئی حیثیت ہے جی نہیں پنجگور کی حیثیت تو مشہور تو یہ ہے کہ پنجگور یعنی پانچ کبریں صحابہ کی ایسا نہیں ہے ہمارے بلوچو میں کور کہتے ہیں ندی کو اچھا تو بہت بڑی ندیاں پانچ ندیاں جو ہزاروں چھوٹی چھوٹی ندیاں ان میں مل جاتی ہے پھر وہ آ کر کے یہ کہ پانچ ندیاں یہ آپس میں مل جاتے پھر جا کر کے سمندر پہ تو کور کہتے ہیں ندی کو تو یہ پنج کور ہے پنج کور پنج کور تو اس کور کو گور لوگوں نے بنا دیا ہم تو علاقے والے لوگ ہیں اچھا ایک چیز میں نے الحمدللہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ ہماری حدیث کی جو کتابیں ہیں جیسے کہ عبودعود ہے نسائی ہے تو ان میں میں نے بھی جمع کیا اور لوگوں نے کام بھی کیا اس میں مکران کے یعنی راویوں کی حدیث نکل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہیں کہ جو حدیثیں نکل کرتے ہیں صحابہ تابعین تابعین سے تو مکران اصل میں کوئی خاص علاقہ نہیں ہے مکران میں پجگور بھی ہے تربت بھی ہے گادر بھی ہے جیونی بھی ہے یہ بلو چونکہ یہ جو پٹی ہے جتنی اس میں راویوں کی بڑی تعداد ہے اور پھر صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے کفر بھی یہاں تھا اور یہ ہے کہ جہالت یہاں بہت رہی ہے اور بلکہ عربی تاریخوں میں یہ شاید ہمارے حضرات پلوچ محسوس نہ فرمائے عربی تاریخوں میں یہ بھی لکھاؤ کہ یہ عربوں کا قبیلہ ہے یہ لس ہے اصل میں بل لس لس اصل میں ڈاکو اور رہزن کو کہتے ہیں تو ڈاکو اور رہزن ان میں تھی صحابہ سے ان کی لڑائی بھی رہی ہے اور موجم الولدان جو عربی کی یا کتہموی کی اس میں پوری تفصیلات ہے کہ صحابہ نے ان سے یہ کہ جنگ لڑی ہے پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کا مقابل یہ کیا کریں لیکن صحابہ کی الفاظ یہ ہے کہ بہت سخت قسم کے لوگ ہے جنگجو قسم کے لوگ ہے اللہ نے ان کی آمد کے ذریعے سے پھر اللہ نے اسلام پھیلا دی اور جیسے ہماری اس پٹی میں لس بیلہ کا علاقہ ہے تو لس بیلہ کراچی سے بلکل قریب ہے لس بیلہ تو ایک جیسے کی روایت یہ ہے کہ صحابہ یہاں آئے اور بھوس والی زمین ہے ٹیلے ہے سمندر کے کنارے پر ان کو راستہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ لا سبیل لا سبیل اس طرف راستہ نہیں تو اس لا سبیل کو ہمارے بروچوں نے لس بیلہ بنا دے یہ اس طریقہ پر ہو تو یہ جو سیستان کا تعلق اس کا بھی سیستان اور سیستان یہ تو ادھر پوری پٹی ایران سے لیکن اس کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے سیستان خود ہی بلوچستان کو کہتے ہیں ہم بلوچ لوگ سیستان کہتے ہیں اس کو جی ہیں بلوچستان تو آپ کا پھر اس طرف یہ جو ایران والی سائٹ ہے ادھر بلوچ علاقوں میں جانا ہوا بہت اام ادرف تھے اور چونکہ وہ ہماری برادری ہے دبئی قطر مسکت سعودیہ اور مدینہ یہ جہان جہان بھی بلوچ برادری سب سے میرا رابط ہے اچھا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی حضرت کہ آپ بھی کرتے ہیں میں بھی تو بلوچ اتنے پاکستان سے بہار یعنی یورپ میں امریکہ میں جس تعداد میں پنجاب کے لوگ پختنخواہ کے نکلے بلوچ لوگوں نے زیادہ مائیگریشن نہیں کی رجحان ہے مثلا کشمیر کے لوگ یہاں آگئے یا گجرانت کے لوگ آگئے انہوں نے اپنے لوگ بلا دی بلوچوں کی توجہ زیادہ بلاد عرب میں رہی اور ان کو پہچانا نہیں جاتا وہ سب سے بڑھ کر کے اتنی بڑی قطر کے اندر نئے قطر میں تو فوج عادی فوجی بلوچ ہے مسکت کی فوج ہے دبئی میں بھی ہے اور اسی طرح بہرین میں عمان میں سعودیہ میں بلوچی بلوچ ہے اور خود ان کے چونکہ عربوں کے ساتھ ثقافت ان کی ملتی رہتی ہے تو ان کے شادیاں اور یہ تعلقات بودھ باش تو زیادہ ان کی توجہ بلوچوں کی بلاد عرب کی طرف رہی عرب میں سب سے زیادہ یہ ہے تو اچھا یہ آپ جو ماشاءاللہ عالم اور حافظ آپ نے بتایا جام فاروقیہ میں آپ ترابی بھی پڑھاتے تھے تو یہ جو علمی رجحان پیدا ہوا یہ کیا آپ کے والد صاحب عالم تھے ہمارے ہم تو انگریزی تعلیم اب کافی آگئی لیکن اب میں ساٹھ سال کو پہنچ رہا ہوں اور جن دنوں میں ہم مدرسوں میں نکلے جہاں ہمارے عزیزون والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا میری والدہ تھی میرے پڑھانے میں سارا دخل انہی کا ہے تو وہاں زیادہ تر رجحان یہ کہ اسلامی تعلیمات کی ہے حافظ قرآن عالم بننا یہ چیزیں اب بھی ہمارے گاؤں ہیں چھوٹا سا گاؤں ہے کہ آپ حیران ہوں گے شاید وہ دو ڈھائی ہزار کی آبادی ہے لیکن اس میں سنکڑوں حافظ اور سنکڑوں علماء آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ یہ رجحان ہے اب انگریزی تعلیم بھی کافی آگئی اور لوگوں میں وہ گئے اس میں یعنی اہدوں پر بھی گئے اور اس طرف رجحان ہے لیکن اسلامی تعلیم اسی وقت سے رجحان زیادہ تھا تو آپ پھر وہیں پہ اس طرح سے تو فاروقیہ میں ابھی بھی آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں نہیں فاروقیہ میں میں ایک یاسی میں آیا اور دو ہزار تیرہ اور چودہ میں پھر میں نے چھوڑ دیا تیس بتیس سال میں میں نے سات آٹھ سال تو میں نے پڑھا پھر میں نے پی ایش ڈی بھی کیا اس میں مسائل جدید ہے کہ حل میں علماء کا کردار اس میں جمشور یونیورسٹی سے آپ کے استاد مفتی نظام الدین سال ڈیر سال مجھ سے پہلے انہوں نے ڈگری لی اور میں نے اس کے بعد پی ایش ڈی کیا آپ کی ڈگری کو لے کے بھی کافی بحث سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ایک بندہ تین مہینے کے اندر دو مہینے میں میرے تو دو مہینے میں مفتی نظام الدین نے تو اکیس دن میں سات سو صفات لکھی آپ نے تو اکیس دن مہینے لکھا واپسک سنایا کرتے تھے جی جی بس وہ تو ہمارے حضرات ہوتے ہیں ان کی ندیوں کو اور وادیوں کو آدمی بند باند کر کے بند کر سکتا کسی کے موہ کو کوئی بند نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے بخاری شریف ابھی حفظ کیا ڈیر دو مہینے میں تو میرا وہ استاد بھی زندہ ہے جو جامعہ فاروقی میں استاد تھے پھر تیس چالیس سال وہ مکہ میں رہے ابھی وہ کراچی شفٹ ہو گئے تو مولانا عبداللک البلوشی شکور ہے کہ وہ بھی زندہ ہے پھر مفتی سعید دارون دیوبند کو جیسے کہ میں نے امتحان دیا مفتی صاحب بڑے سخت تھے کسی کو سند دیتے بھی نہیں تھے لیکن جو سند اس نے لکھی وہ بھی کچھ ساتھیوں کو حضم نہیں ہوئی اس پر بڑی بحث چلی تو اب مفتی صاحب نے پھر ان کی کتاب حیات سعید چھپی ہے پھر اپنے لیٹر پیڑ پہ لکھا کہ بھئی یہ سب کچھ میں نے ہی دیا ہے اور میں اس بندے کو جانتا ہوں علامانظر شاہ علامانور شاہ کشمیری کے صاحب زادے انہوں نے بھی سند دی ان کو بھی میں نے امتحان دیا ہے اور خیبر پختوں کے مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ سے مولانا حسن جانی ان سب کی سندیں میرے پاس ہیں جی تو ایک حضرت ایک چیز جو بڑی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جلسوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور ایک طلبہ کو سامنے بٹھا کے ایک درس کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے تدریس کا اور لیکن یہ عام طور پہ جو ایک پرسپشن بنا سوشل میڈیا پہ وہ یہ کی اس چیز کو لے کے دیکھیں جیسے ماشاءاللہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ پورا دور حدیث کو پڑھاتے ہیں اور زیادہ وقت آپ کا پڑھنے پڑھانے پہ ہی گزرتا ہے اور پرگرامز میں تو یہ ایک پرسپشن کیسے بنایا گیا یا بن گیا کہ جی صرف منظور مہنگل جو ہے وہ لطیفے سناتے ہیں ہسنہ آسانہ یا یہ چیز کس طرح سے پھر ہمارے ہاں ایک مزاج ہے حضرت کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے باغ میں جہاں گلاب کے پھول بھی ہے پھلدار قسم کے درخت بھی ہے لیکن مکھی جو ہوتی ہے جس کا گزارہ گند بھی ہوتا ہے تو کسی درخت کے نیچے اگر کسی بچے نے گند کیا ہے تو مکھی گمتے گمتے جا کر اس گند پہ بیٹے گی پھولوں پہ نہیں بیٹے گی یہ ہماری جو قربانیاں ہیں ہماری جو محنتیں ہیں اور بساوقات سیاہ کو سباق سے بات کو کاٹ کر دیں اور پھر کبھی اس قسم کا قصہ ہوتا ہے یہ لوگ تو چونکہ واقف ہی نہیں ہے نہ علم سے نہیں اب مکڑی کی مثالیں قرآن میں یعنی آپ یہ دیکھیں ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ اللہ کو کیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو وہ اس طریقے پر یہ ہے جیسے کہ مکڑی جال بناتی ہے اب اس میں تشبیحات کیا ہے استحارات کیا ہے بلاقت اس میں کیا ہے تو ایک آدمیوں چیزوں کو سمجھ نہیں رہا وہ تو کہتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا پڑا ہے کہ اللہ تعالی مکڑی کو بیان کرتا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی عورتوں کی اس قسم کے مسائل ان کی تحارت کے مسائل دیگر قسم کی مسائل اصل ہوتا یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا استاد ہو جو کی چار چار چھے چھے گھنٹا بیٹھ کر کے پڑھائے یہ آپ کو نہیں ملے گا شاید کم ہی تو اب طلبہ کیلئے ایک بات سمجھانے کیلئے ایک بات تم کو سمجھانے کیلئے اگر کوئی مثال پیش بھی کیا ہے میں اگر اس پر شروع ہو جاؤں کہ اس قسم کی کتنی مثالیں ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی کو قرآن کہتے لا تُتِقُلَّ حَلَّا فِي مَهِن قسم اٹھانے والا زلیل اور یہ کہ تانے دینے والا اور مشاین بن امیم چغل خوری کرنے والا مَنَّا إِلِّ الْخِيْرِ بَقِيل مَال کو روکنے والے مُوتَ دِن حد سے تجاوز کرنے والے عصیم پرلے درجہ کا گناہگر اُتُلِّن تُنْدْخُ بَادِ ذَلِكِ ذَنِوِن سب کے بعد بد نسل بد نسل اپنے باب کا بھی نہیں اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں تو اگر کسی کے گند ہے تو اس گند کو میں خوشبوتوں نہیں کہہ سکتا یہ ہے کہ گولمول نہیں کرتا گولمول نہیں کرتا ابھی آپ کی بات میں کات رہا ہوں کسی مولوی نے کہا کہ آپ اس طرح سناتے ہیں یہ کرتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ سورج کو کوئی اپنے سورین کی نیچے چھپا نہیں سکتا جو بات حق ہوتی ہے وہ میں سنا اب مثلا میں نے بیان کر دیا کہ جی فلسطین میں پیسے دینا مسلمانوں کا مجہدین کو دے دینا ایک روپے کے سات سو روپے کا سوا ملے گا اور مدرسوں میں مولویوں میں ان کو رشتہ داروں کو دیں گے تو ایک روپے کے دس کا سوا ملے گا اس پر ایک آنگام آؤ گیا کہ آپ ہمارے چندے پر لات مات رہے ہیں تو مسئلہ تو شریع ہوئی ہے میں تو وہی بیان کروں گا تو اس وجہ سے گولمول کرنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا پھر دوسرا انداز بھی ہوتا ہے نا حضرت وہ ایک دیکھیں آپ کا انداز ہے اور ایک انسان کا پس منظر ہوتا ہے نا خیبر پختون خاص کسی کا پس منظر ہو بلوچ ہو تو اس کا ایک انداز ہوگا بات کرنے کا تو لوگ جو ہے وہ اس کو بھی یعنی سوشل میڈیا پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی شاید پاکستان میں کوئی ایسا علم نہیں ہوگا جس سے عوام کا اتنا تعلق ہوں پاکستانی آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں یہاں بھی میں آیا ہوں جو مسلمانوں نے جو عزت دی ہے شاید اس طرح کسی عالم کا استقبال نہیں ہوتا تو یہ کروڑوں لوگ ہیں جو مجھ سے وابستہ ہے وہ یہ گندوں کو نظر نہیں آ رہے سوائے ایک دو بندے کو ان میں سے وہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرف جاتے ہیں صرف ایک دو بندے لیکن اکثریت جو ہے وہ تو فائدہ ہوتے ہیں نہیں اکثریت جو ہے نا حضرت دیکھیں میں آپ گزارش کروں کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو اس وقت پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں حاسیدین بھی تو ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں پھر وہ کچھ ایسی چیز پک اینڈ چوز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے میں صرف آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی دنیا میں آپ کوئی علم بتا سکتے جس کو کسی نے ماف کیا مہند قاسم نانوتی کو ماف کیا اشرف علی تھانوی پر کتنی کتابیں لکھی اب اللہ صلی اللہ علی ندوی پر اتنی اتنی بڑی بڑی کتابیں ان کی برائیاں تو تھی بھی نہیں کچھ بھی نہیں حصہ اختتام کو پہنچا رہا ہے ناظرین انشاءاللہ دوسرے حصے میں آپ حضرات سے بھی گفتو کریں گے اور تھوڑا سا مرانا سے گفتو کریں گے انشاءاللہ بہت ہی جلچپ سے گفتو ہو رہی ہے ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو خشامدیت کرتا ہوں پرگرام میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مہنگل صاحب موجود ہیں آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا یوٹیوب اور اس کے ذریعے سے تو آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا تعریف ہے اور سب سے زیادہ دیکھی جانے ہی والی ویڈیوز آپ کی ہیں الحمدللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سوشل میڈیا تو ابھی آیا لیکن الحمدللہ جیسے ہم نے پہلے حصے میں پرگرام میں بات کی کہ حضرت نے بتایا کہ حضرت کا جو علمی شغل ہے وہ زیادہ تر تو وہی ہے آپ پڑھنا پڑھانا اور اس پہ پھر ہم بات کریں گے کہ پھر آگے آپ کی کیا پلان ہے تو اس اعتبار سے اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک صحیح عالم دین ہوتا ہے محقق ہوتا ہے اس طرح سے اور حضرت کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ آپ کئی زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہے اور آپ شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ شیخ التفسیر بھی ہیں اور ماشاءاللہ دورے کی زیادہ تر کتابیں جو ہمارا جو آخری سال ہوتا ہے اس کی ساری کتابیں اکثر کتابیں حضرت خود پڑھاتے ہیں تو یہ بہتی مشکل بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اکثر مداریس میں جب ہم نے پڑھا تو ہمارے آسانتیزہ تھے وہ ہر جو ایک کتاب پڑھاتے تھے کوئی بخاری پڑھاتا تھا کوئی تیرمیزی پڑھاتا تھا کوئی ابو دعوت پڑھاتا تھا لیکن یہ میرے شاید میں پوری دنیا کے اندر واحد ہوگا واحد عالم دین ہوں گے جو اکثر کتابیں خود پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگ ہوئی تو مرانا یہ تھوڑا سا ایک چیز جو میں چاہتا ہوں آپ ازرات تھوڑا سا کلیر کریں ایک تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک جو علامہ اور مختلف مسالک ہیں ان میں کافی تناؤ پایا جاتا تھا ابھی تھوڑا سا بہتر ہے سچویشن لیکن اس کے لیے ایک عالم دین کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کیا وہ لوگوں کو سماجی مسائل بتائے یا کس طریقے سے وہ لوگوں کی تربیت کریں اس پہ تھوڑا سا گفتر ہو کریں مفتساب علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو اور امت مسلمہ کو جوڑنا اس میں دو طبقہ ہے ایک ہمارے نوجوان طبقہ ہے اور پھر انسان مختلف زندگی کی مراحل سے گزر کر کے پھر اس کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے ابتدائی مراحل میں میں بھی یعنی یوں سمجھئے کہ ایک سخت قسم کا میں ہزاروں کو پڑھا بھی چکا ہوں لیکن یہ کہ وہ جو جھگڑا والی صورت ہے مناظرہ والے اس سے ہم نے امت کو جوڑا نہیں اس وجہ سے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علی کی بات یاد آگئی آپ جانتے بھی انتقال ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو منفی انداز ہے اس سے امت اس لیمہ کو فائدہ نہیں ہوا اور وہ جو جیسے تبلیغیوں کا انداز ہے مصبت انداز ہے تو اس لیے اسی پر ہم آگئے اللہ کے فضل و کرم سے سنجید طبقہ جو بڑا طبقہ ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا سریم اللہ خان صاحب جو محدث رئیس تھے وفاق المدارس کے لاخن طلبہ اور پھر حضرت اقدس مولان تقیز صاحب آپ کے استاد مفتی نظام الدین رحمت اللہ 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 جو حضرت قرآن و سنت کے مزاج سے کم حق واقف ہے تو منفی زبان ان کی ہے نہیں اور امت کو جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی یہی حال بریلوی حضرت کا کہ ان میں ایک آپ کو پتا ہوگا کہ مفتی منیب صاحب ہے علام عرشد سید قاظمی صاحب ہے جو کہ شیخ لدی سے انوار ملتان کے اور سب سے مضبوط عالم کے یہی چنانچہ اس قلوم کے لیے قرآن پاک کے ترجمہ کی منظوری ہوئی سابق حکومتوں میں تو اس میں یہ ہوا کہ اب ترجمہ کس قسم کا ترجمہ مرتب کیا جا چھٹی سے باروی تک تو ہر مکتب فکر کے ایک عالم کو منتخب کیا جیسے کہ بریلوین کو کہا گیا کہ آپ اپنا ایک عالم منتخب کر کے بھیج دیں اور دیوبندی اپنا کوئی عالم اور شیعہ حضرات وہ اپنا اور اہل حدیث اور جماعت اسلام والے تو چیدہ چیدہ علماء تو تین سال تک اس پر جو بس مباسہ ہوتا رہا اور ترجمہ مرتب کیا گیا جس میں اصلاح کی گئی وہ دیوبندی کی طرف سمی جاتا رہا اور وہ حضرات بھی بڑے ہوشمند قسم کے لوگ علماء شیعہ سید قاظمی وہ بھی فاضل آدمی ہے اور اسی طرح علماء نجیب صاحب اہل ادیس فاضل آدمی ہے اور یہ حضرات سلسل رہا تو جو حضرات قرآن و سنت کے مزاج سے واقف ہے اور ایک چیز کی تعبیر جانتے بھی ہے تو ان کی کوشش الحمدللہ افراد تفریح اور یہ جو تناؤ کی صورت ان کی طرف سے نہیں ہے نوجوان تو نوجوان ہوتے آپ مجھے معاف فرمائیں کہ کبھی مال غنیمت آگیا تو اس میں سارے یہ کہ سب کو مل گیا لیکن انسار کو کچھ حضرت نے وہ سارے مال بانٹ دئے تو کچھ نوجوان انسار نے کہا کہ کیا بات پریشانیوں میں مسئیبتوں میں تو ہمیں بلائے جائے اب اس موقع پر ہمیں نظر انداز کیا گیا تو حضرت اقضیس جمع کر انسار کے چیدے چیدے لوگ کو فرمایا کہ آپ کی بات مجھے پہنچی شکایت پہنچی کہ آپ کو صدمہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہی ہمارے نوجوان کچھ نوجوان نے جذبات میں آ کر کے بات کی ہم تو آپ پہ قربان ہیں پھر حضرت اقضیس نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو کچھ مال غنیمت دیتا ہوں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میرا قریبی مقرب ہے بلکہ نیا اسلام قبول کیا ہے دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام پر جمع رہیں گا یا کچھ دیگر حضرات کو دیتا ہوں کہ اسلام سے مانوس ہو جائیں باقی آپ کی حصے میں خود اما ترزون ان یزہب ان سب المال وان تم تذہبون برسول اللہ اس پر تم راضین ہو لوگ مال لے جائیں میں محمد خود تمہارا مجھے اٹھا کر کے تو یہ بخاری میں موجود ہے تو جو سنجیدہ طبقہ ہے ہمارے علماء کا وہ الحمدلللہ یعنی جن کا تجربہ بھی ہے ابتدائی جذبات کی نوجوان یہ جو آگ کی صورت ہے یہ انہی حضرات کی طرف سے ہے اور میں نے از کہ ان مزاہر سے خود بھی گزراؤں منفی انداز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مصبت انداز پر امت کی بھلائی ہے الحمدلللہ ایک کوشش ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں خیر وہاں شربی ہوتا ہے دوسرا ایک چیز یہ تھی کہ کیا بہت زیادہ جو علمی مسائل ہیں اور جو ہم دسکس کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے پہ مدارس کے اندر کیا ان کو سوشل میڈیا پہ آکے دسکس کرنا چاہیے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی سمجھ جہاں تک اور حضرت علی فرمات بخاری میں آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس قسم کے مغلق باتیں ان کو بیان کرنا باز باتیں فتنے کا ذریعہ ہوتی حضرت بخاری کی روایت میں آپ کوئی سے اختلاف کرے گا بھی نہیں حضرت ابو حریر فرماتے حفظ ہم نے دو قسم کے علم دو برطن نبی سے بھر کر علم حاصل کی اگر بیان کر دو تو گلہ میرا کار دیا جا گا فتنے کا ذریعہ ہوگا اور خود بھی میں آپ سے ارز کروں یا اہل تمہاری بہت سی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ویان کرتا بہت سی چیز چھوڑتا بھی نہیں تو وہ وہی ہے جو حضرت کے اوصاف اور آپ کے نعوت سے اور آپ کے کمالات سے جن کا تعلق تھا جن کو چھپاتے تھے ایک ایک بات کو ظاہر کر کے ان کو شرمند کرنا ان کو ظلیل کرنا نبی کا مقصد نہیں تھا وہ یترکو کثیرہ وہ اسی چیزیں تشریعیات سے شریعی سے ان کا تعلق نہیں ہے ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی صوفیہ کیا آپ نے سنا ہے کہ وہ اب مثال میں کہ بعض اجائبیں ان کو آپ سن نہیں سکتے میں مثال آپ سے عرض کروں کہ میں بھی سمجھ نہیں پا رہے میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں میرا اور اس پر اگر میں شروع ہو جاؤ تو پھر چونکہ نہ آپ کی ٹیلویجن اس کی اجازت دیتا ہے نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے نہ میرے پاس ان پہ وقت لگتا عوام قسم اس قسم کی بیان کرنا یہ دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی اس کو سیاہ سباق سے ہٹا کر پیش کرنا یا کچھ عبارت اگر لکھی ہے تو اس عبارت کو پورے آگے نہیں پڑھنا پیچھے نہیں پڑھنا ایک آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہے دوسرے پارے میں آیا کہ جواں اور حرام نہیں کہا گیا اب ایک آدمی مسلمان اس آیت کو دیکھ کر کے کہتے شراب کو حرام تو نہیں کہا اس میں بڑے منافع ہیں دوسری آیت آگی لاتقرب السلات وانتم سکار کہ نشہ کر کے اور شراب پی کر کے شراب کی حالت میں نماز بنایا کرو ورنہ ہو سکتا کہ لا آبدو کو آبدو مات عبدون پڑے اس حالت میں آپ نہ جائے تو اب بھی حرام نہیں اور تیسرے موقع پر فرمائے کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من شیطان یہ ناپاق اور پلیت ہے اور پھر فرمائے آگے فعالاً تو اب بازہ ہوگی تو اس پر اب بات بالکل واضح ہوگی تو حضرت عمر نے فرمائے انتہائینا انتہائینا اب ایک آدمی ایک آیت ساتھویں پارے میں ہے ایک آدمی ایک آیت پانچویں میں ہے ایک دوسرے میں دوسرے والے کو کوئی کورا دیکھ کر کے وہ کہہ دے کہ شراب جائز ہے یا تتخیدون چودھویں پارے میں ستتخیدون منسکرن ورزقن حسنہ تمہیں سنگور سے شراب بھی بناتے ہو اور اس سے بہترین رزق یہ ویسے کھاتے بھی ہو اس کو تو اب اگر ان آیتوں میں تو وہ غرمت کا ذکر نہیں ہے غرمت تو اسی ساتھویں پارے میں جو رجت من عامل شیطان پجتنی بہو تو اگر کوئی کورا ان آیتوں کو دیکھ کر کہ وہ گنجاشتو نہیں کار سکتا وہ آگے نہیں پڑے گا اور لا تقرب صلات قادم کہے نماز کے قریب نہیں جاؤ وہاں تم زکارہ کو چھوڑے چھوڑ دے کال لینے دیکھیں ہمارے ویورس کیا کہتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب آپ کو صبح کی پروگرام میں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ساتھ دکٹر منظور احمد لینگل کو دیکھ کے تو میں بھی چاہوں گی کہ میں بھی تھوڑا فیضیاب ہو جاؤں تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی تربیت کیسے کریں آج کل جیسے فتنوں کا دور ہے اور فتنیں بارش سے زیادہ برس رہیں تو اس لیے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اچھا آپ کا تعرف منظور احمد مہنگل صاحب سے کیسے ہوا ہے یہ بتائیں منظور احمد مہنگل صاحب سے تو میں کہ میں خود کراچی کی ہوں اور جامعہ فاروقیہ سے بھی میرا کچھ تعلق رہا ہے تو بہن کو چانتی ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں میرے پاس ان کو دیکھ تو بہت خوشی ہو دیا اور بیان بیان بھی سنتی ہے آپ ان کے جی بھی بالکل وہ تو یوٹیوب پہ ان کے بیان بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا اب یہ تو ایک پورا مستقل موضوع ہے ذرہ روح روح کا معاملہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو تبلیغی حضرات بھی بلاتے ہیں صوفیہ بھی بلاتے ہیں خانکہ والے بھی بلاتے ہیں تو یہ اچھا ایک اور کال لے لیں پھر دونوں کا جواب آپ مخت ہے اچھا چلیں پہلے اس کا دے دیں یہ جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اس دور میں فتنوں کے دور میں روح کو روحانیت کو کیسے بچا سکتے ہیں سٹرونگ کر سکتے ہیں علماء حقانیین اور ربانیین کے ساتھ تعلق ہو بخاری میں بھی جلد سانی میں بھی روایت ہے اور مستدر کے حاکم میں بھی ہے کپڑا کہیں خریدتے تو اس میں کہیں کسی پونڈ کا نقصان نہ ہو اگلی دکان سے معلوم کرتے اس سے اگلے سے تو ایمان کے سلسلے میں ہمیں مہتات رہنا چاہیے جو حق گو علماء ہوتے جو روحانیت کے حامل ہوتے الحمدللہ سم الحمدللہ شیر وہ اپنے بچوں کے حفاظت کرتا خطرات بہت ہوتے چیتے کوئی جانور ہو کر وہ بھی اپنے بچوں کے حفاظت کرتا اور دیگر درندے وہ اپنے بچوں کے حفاظت کرتے اور مرغی ہے وہ اپنے چوزوں کے بھی حفاظت کرتی باز اور شاہینوں سے کس طرح پروں کے نیچے چھپاتی ہے بچے تو اولاد انا اقباد انا حضرت نے فرمائے وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں اس لیے یہ ہے کہ بہین سے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت ان سے یہ ہے کہ انہیں کی نقش پر چلا جائے اور بلکل معلوم ہے تبلیغ جماعت ماشاءاللہ جو کام کر رہے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا انکار کر بھی نہیں سکتا اور اہل سنت والجماعت جو حضرات علماء اکابرین ہیں کتابیں انہیں پڑھیں اور ہر قسم کی کتاب آدمی نہ پڑھیں اور علماء ربانیین سے اور اللہ وان اسے تعلق رہے انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا اللہ کی رسی فرمائیں گے جو اندر یابت جو طلب کرتا ہے اس کو اپنے مطلوب مل جاتا ہے اللہ حفاظت کر لے گا انشاءاللہ اچھا حضر دوسرا ایک چیز یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی اور ان کو بڑی اچھی ایڈوائز دی یہ مجھے بتائیں کہ آج کل ہمارے ہاں یوں کے یورپ میں بھی ایک طبقہ ہے وہ کہتا صرف روح کی فکر کرو اور ذکر اذکار کرو اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو باقی شریعت کی ضرورت نہیں ہے وزیفہ پڑھ لو یہ شریعت اور طریقت میں کوئی نہیں کوئی کوئی ان میں اتضاد نہیں ہے اصل میں کہتے روح کو بناو نا بلکل ٹھیک ہم کہتے روح کو تقویت نماز سے حاصل ہوگی روزے سے زکاة سے حج سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکام لے کر اسی سے درو اور جو آپ اس کو روحانیت سمجھ دے کہ نماز نہ پڑے تو روحانیت نہیں وہ شیطنت ہے اور اس وجہ سے کوئی حضرت اکدس کی زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول بھی خلیفت خلیفت اللہ بھی ہے انبیاء اللہ کے خلیفے ہوتے تو دوسری بیعت خلافت کی تیسرا یہ بیعت جہاد ہم میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں اور چوتی جو بیعت شریعت و طریقت یہی روحانیت ہے جو میری بہین نے پوچھا تو اس کا جواب اٹھائیس بھی پارے میں سور ممتہین میں ادھا جاک المومنات یبایان کالا اللہ یشرکن باللہ شیئن ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولاد ان ولا یعطین بی بہت شریعت و طریقت ہے شریعت و طریقت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لا الہ اللہ اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہے اور عابد شریعت پہ چلے گا لیکن اس کا طریقہ کون بتائے گا محمد رسول اللہ یہ طریقہ تھے مرحب اپنے بارے میں بتائیں آپ کے ما شاءاللہ کتنی آپ نے شادیاں کی ہیں بلوچوں میں تو کافی شادیوں کا رواج ہوتا ہے تین شادیاں میں نے کی پندرہ بچے دس بیٹے ہیں دس بیٹے ہیں اور پانچ بیٹی ہیں تو آپ سب سے بڑے بیٹے کی ایج کتنی ہے اصل بڑی تو میری بیٹیاں ہیں وہ عالمات بھی ہے حافظات بھی ہیں اور وہ چار بیٹیوں کا نکا ہو ایک چھوٹی سی یہ ملی عیجی ترحمان جو یہاں آپ کی ملاقات ہوگی ان کی بھانجی ہے چیس سات سال کی ہے بچیاں سارے حافظہ ہے عالم ہے ان کی نکاح ہو چکے اور ان کی اولاد بھی ہے یہ چھوٹی سر باقی ہے بیٹا میرا بڑا عالم بھی بن گیا مفتی بن گیا باقی کوئی سال دو سال کے بعد فارغ ہوں سارے بیٹے پڑھ رہے ہیں حافظ بھی ہے اور عالم بھی بن رہے ہیں آپ کس طرح سے تین بیویوں کو منیج کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے کسی خاتون کو بھیج دے ان سے پتہ کرے کہ کس طرح سے یہ بات عام طور پہ آپ نے کبھی لوگ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ میں نے صحیح صحیح سلسلہ الحمد بلوچوں کی روایت ہے بلوچ اور عربوں کی روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں نو شادیاں تھی اور ریحانہ اور ماری دو لونڈیاں تھی تو روایت میں گیارہ کہا جاتا ہے بیوی تو نو تھی اور دو لونڈیاں تھی اور ویسے بعد روایت میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ شادیاں کی اور بعض میں یہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اپنے بائیس شادیاں کی تو یہ رواج ہے سلیمان علیہ وسلم کی سو تھی دعوت علیہ وسلم کی سو کی لیکن بعض مفسرین دعوت علیہ وسلم کے علیہ وسلم رحمت اللہ برکا کون صاحب بول رہے ہیں میرا محمد بلال مفتی عبدالوحاف صاحب مجھے پہچانتے ہیں خط سلسلے میں بلال صاحب پرمای میں مولانا منظور صاحب کو استقبال کرتا ہوں بڑی خوشی ہوئی آپ یہاں انگلین تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ آپ کہاں ہوتے ہیں بلال میں تو بولٹو میسٹو میں ہوتا ہوں بولٹو میسٹو میں ہوتا ہوں میرا سلام آپ کوئی سلام اللہ ترکیم سے نواز آپ آپ کا پروگرام میں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں بہت محضوظ بھی ہوتا آپ کا تعلق کہاں سے انڈیا گجرات سے ہم لوگ مفتی صاحب ملاقب ہوتی رہتے ہیں ختم بہت شکریہ آپ مولانا کو استقبال کرنے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا اچھا تو ماشاءاللہ حضرت یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی باقی یہ جو صرف ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں اور میں صرف آپ سے ایک بات کٹوں گا ابھی تو ہمارے مرکز میں تقریبا سے باہر ہیں تو یہ جمعہ میں چھ سات ہزار لوگ ہوتے وہ وہیں کے یا پورے شہر سے آتے ہیں نہیں دور دورہ سے آتے ہیں وہاں کے بھی لوگ ہوتے ہیں دور درہ سے لوگ آتے ہیں اور جب میں نہیں ہوتا ہمہ جمعہ میں شاید یہ ہے کہ ہزار بندے ہوں مشکل سے دو ہفتوں میں غائب رہا ہوں پچھلے جمعہ بھی پڑھا ایک استاد نے اور یہ بھی اس میں بھی شاید آپ حضرات کی وجہ سے میں رک جاؤ اور مدرسے کی شاخم بھی سرپرستی میں میرے سنکڑوں مدارس ہیں ایک نئی جگہ بھی ملی ہے اور وہ بہریہ کے پاس ہی ہے اور اس کا بھی منصوبہ ہے آپ دعا فرمائیں الحمدللہ کام ہو رہا ہے وہ بھی صدیقی ہے فیز ٹو ہے جامعہ صدیقی اور یہ اس طرف ہے جو بہریہ ٹاؤن آگے فیز ٹا پارک ہے اس کے ساتھ یہ مین روڈ پر ہے اور ڈی اے چے پھر ہم سے آگے ہے تو ماشاءاللہ اور بنات کا بھی کوئی سلسلہ شروع کرنا ہے یا کیا ہوئے جیسا کی بچیاں ماشاءاللہ چونکہ اس میں جو یہ ہمارے چودہ پندرہ اکڑ ہے اس کے اندر بنات تو یہ پوری ایک چار دیواری بنی ہوئی ہے اس میں بنات کا سرسلہ نہیں رکھا ابھی ہمارا مدلسلہ تو یعنی دس سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے والحمدللہ اب کئی جگہیں ہمارے پاس وہاں کچھ مشکلات ہے وہ سب کچھ ہمارے اس میں ہدف میں داخل ہے انشاءاللہ بنات کا نزل ماشاءاللہ بچیاں علمات ہیں اور ہمارے نازم صاحب مدرسے کے تو ان کا بنات کا ایک مدرسہ ہے جو ہمارے مدرسے سے باہر کچھ فاصلے پر ہے اور کراچی میں دیگر مدارس بنورٹاوں کی شاق ہیں دار علوم کی بنات ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے جی بلکہ ہم بھی ان کے نقشے قدم پر جبن پائے گا انشاءاللہ کریں گے آج بلکل ہم آخر میں ہیں ہمارے ناظرین کو کوئی ہم اجزار تر اس وقت تو خواتین اس پرگرام کو دیکھ رہی ہوں گی کوئی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں کس طریقے سے اور آپ کو یہاں آکے یورپ میں آکے لنڈن میں آکے آپ کو کیسا لگا مجھے مفت صاحب بڑی خوشی ہوئی اللہ پاک نے یہاں مسلمانوں کو جس طریق پر جوڑا ہے اور یہاں وہ انتشار وہ تشویش وہ تفریق اور وہ نفرتیں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے اور میں ان کے لئے دعا کو ہوں اور دیکھ کر کہ مجھے خوشی بھی ہوتی مجھے رونا بھی آتا ہے کہ اس تھوڑی تعداد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو ان ماں کی بہن کی اور آجز کی کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کی حفاظت آمین بہت شکریہ ہوں آپ کا کام کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ حضرات کی حفاظت میں بہت خوشی ہوئی ان لوگوں نے عزت دی اور سب کو میرا سلام ہو بہت شکریہ مرح ناظرین حضرت مرح منظور مینگل صاحب آج ہمارے ساتھ پورام میں تشریف لائے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ اور گفتور کریں گے نیکس پورام میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ